جی بالکل ورکرز ویلفر بورڈ کی جانب سے ہیدر آباد میں محنت کشو کے لیے انہیں گھر دینے کے لیے ایک منصوبہ دوہزار ساتھ میں شروع کیا گیا پندرہ سو چار فلیٹ بنانے کا یہ منصوبہ تھا جو ہیدر آباد کے سنتی علاقے ٹرنڈو محمد خان روڈ پر اس کے لیے جگہ کا انتخاب کیا گیا اور وہاں پر پندرہ سو چار فلیٹ جو ہے اس کی تعمیرات کا آغاز کیا گیا دوہزار دس میں یہ فلیٹوں کا کام مکمل ہو گیا اور دوہزار دس میں مکمل ہونے کے بعد دوہزار گیارہ تک محنت کشو کو یہ فلیٹ الارٹ کرنے تھے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہی صوبائی حکومت کی لاپروائی کا ہے اداروں کی بے حصی کا ہے کہ وہ ہمیشہ پروجیکٹ تو لے آتے ہیں لیکن اس کو پائے تکمیل تک پہنچا نہیں فاتے دوہزار گیارہ میں الارٹمنٹ تو نہیں ہو سکی الارٹمنٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے وہاں جو بنیادی سہولیات ہیں پانی بجلی گیس اور سیورج کا جو نظام تھا وہی وہاں پر اب تک چودہ سال گزر جانے کے باوجود وہاں پر نہیں شروع ہو سکا ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے تو لوگ کیسے آکے آباد ہوں گے تو صورتحال یہ ہے کہ یہ بنصوبہ جو اربو روپے کی لاغت سے محنت کشوں کے لیے شروع کیا گیا تھا چودہ سال گزر جانے کے باوجود محنت کش اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو سکے ہیں یہاں میری بات ہوئی ورکرز ویلفیر بورڈ والوں سے تو وہ مختلف باتیں بتاتے ہیں مختلف موقف دیتے ہیں اس حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ جی پانی اور بجلی گیس نہیں ہے تو لوگوں کو کس طریقے سے علاقے یہاں پر آباد کیا جا سکتا ہے تو پانی بجلی گیس دینا کس کی ذمہ داری تھی جب دوہزار سات میں یہ بنصوبہ شروع کیا گیا اور دوہزار دس میں کمپلیٹ بھی ہو گیا تو یہ ورکرز ویلفیر بورڈ کی ذمہ داری تھی کہ وہ پانی بجلی اور گیس کا بندوبست کرتے ہیں چودہ سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے قبضہ کرنا شروع کر دی ہیں وہاں پر قبضہ مافیا جب دیکھتے ہیں کہ ایک تیار فلیٹ ہے اور اتنی بڑی تعداد میں ہے تو وہ مختلف ہیلے بہانوں سے وہاں پہ آ جاتے ہیں اور وہاں پہ آکے وہ اپنی ریائش اختیار کر لیتے ہیں تو ہمارے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پندرہ سو چار میں سے تقریباً دو سو کے قریب فلیٹ ایسے ہیں کہ جہاں پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا ہے لیکن ورکرز ویلفیر بورڈ کے جو حکام ہیں وہ خواب غفلت سے بیدار ہی نہیں ہو رہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہے انہوں نے فلیٹ تو بنا دیئے وہاں پہ لیکن ان کی نگے بانی کرنے کے لیے ان کی دیکھ بال کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے لیکن حمید سب سے بڑا سوال تو یہی پر کھڑا ہوتا ہے نا پہلے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سننے میں یہ آتا ہے کہ منصوبہ شروع کیا گیا لیکن وہ منصوبہ کبھی پائے تک میر تک کی نہیں پہنچتا اب جب منصوبہ مکمل ہو گیا ہے پندرہ سو چار فلیٹس بھی تعمیر ہو چکے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو بیچاروں کو محنت کشوں کو وہ فلیٹس ملے ہی نہیں ہیں جی بالکل میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ایک تو جو محنت کش ہے وہ اتنے بطلب حکومت سے ان کا رویہ اتنا زیادہ نالہ ہے کہ وہ اتنے آدم تحفظ کا شکار ہے کہ انہیں یہ خدشات ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس فلیٹس پر کہی قبضہ نہ ہو جائے میں اس میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتاؤں گا کہ دو ہزار پانچ میں حکومت نے ورکرز ویلسر بوٹ نے ہیدر آباد کا ایک علاقہ ہے ان دس پہاڑی وہاں پر ایک سو اٹھائیس فلیٹس بنائے محنت کشوں کے لیے علمیہ یہ ہے کہ وہ ایک سو اٹھائیس فلیٹ دو ہزار دس میں قبضہ ہو چکے وہ محنت کشوں کو ملے ہی نہیں اور اس کا قبضہ کس طریقے سے ہوا کہ دو ہزار دس میں جب سیلاب آیا تو وہاں پر سیلاب متاثرین کو لاکر دو ہزار دس میں ان ایک سو اٹھائیس فلیٹس میں آباد کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ فلیٹ حکومت خالی ہی نہیں کرا سکی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ جو ایک سو اٹھائیس فلیٹ ہیں ان پر قابضین بیٹھے ہوئے ہیں وہ محنت کشوں کے فلیٹ تھے جو محنت کشوں کو ملنے تھے لیکن وہاں پر بھی قابضین بیٹھے ہیں حکومت جو ہے انتظامی مشینری استعمال کرنے کے باوجود وہ فلیٹ خالی کرانے سے قاسر ہے اتنے بااثر لوگ ہیں وہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں حکومت پولیس انتظامیہ بھی ان سے خالی نہیں کرا سکتی اتنا ان کے اوپر دبا ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ نے حمید آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پر ابھی تک پانی بجلی اور گیس کے کنیکشنز ہی نہیں ہیں آپ نے ہی ابھی ہمیں یہ بھی بتایا کہ دوہزار دس گیارہ کے اندر یہ فلیٹس مکمل ہو چکے تھے چودہ سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا کیا وجہ ہے کیوں نہیں لگ سکے یہ تمام کنیکشنز کیوں مہیا نہیں کیے جا سکے جی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دوہزار دس میں جب یہ منصوبہ مکمل ہوا تو دوہزار گیارہ میں محنت کشو کو یہ اس کی علاکمنٹ شروع کرنی تھی ایک تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ علاکمنٹ میں بھی شفافیت اختیار نہیں کی گئی دوہزار گیارہ سے جب علاکمنٹ کا سلسلہ شروع کیا گیا پہلے مرحلے میں تو قرآن دازی کی گئی سات سو علاٹیس کی قرآن دازی کر دی گئی لیکن اس کے بعد جب یہ فلیٹ علاک کرنے شروع کیے گئے تو ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر بھی شفافیت اختیار نہیں کی گئی ہمیں سب سے مڑا سوالیاں نشان یہی پر پڑھا ہو جاتا ہے وہ کرائیٹیریا جو رکھا گیا تھا آخر اس کے اوپر کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں تھا جی بالکل چیک انڈ بیلنس نہیں تھا مطلب اس میں ایسا بھی ہوا کہ جو مزدوروں کو یہ جو فلیٹ دینے تھے اس کا کرائیٹیریا یہ تھا کہ مزدوروں سے تیس ہزار روپے کی ڈاؤن پیمنٹ لینی تھی اور صرف چودہ سو روپے مہانہ ایک ساتھ پر انہیں یہ فلیٹ دینا تھا لیکن بتایا جاتا ہے کہ ان سے پچاس ہزار روپے بھی لیے گئے ستر ہزار روپے بھی لیے گئے تیس ہزار روپے ڈاؤن پیمنٹ جو کہ آفیشلی پیمنٹ کرنی تھی اس کے علاوہ بھی ان سے پیسے لیے گئے رقم لی گئی ان سے اور اس کے بعد انہیں یہ یہاں پر فلیٹ دیا گیا تو اتنے بڑے پیمانے پر یہاں پر جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے جس کا حکومت کو نوٹس لینا چاہیے تھا حکومت کو اور اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا ایک تو حق تلفی یہ ہوئی کہ مزدوروں کے نام پر فلیٹ بنے مزدوروں کو اب تک نہیں مل سکے اور اس میں بھی حق تلفی کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی فلیٹ دے دیے گئے جو مزدوروں کے کرائیٹیریا پر پورا نہیں اترتے لیکن یہ تو زب سکتہ رسول صاحب نے آئی گی جب وہاں پر آبادی ہوگی کتنے فلیٹس ہیں اب تک جن پر قبضہ کیا جا چکا ہے اور کیا حکومت اور متعلقہ افسران ان قبضوں سے بے خبر ہے ابھی تک بلکل بے خبر ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ میری جب بات ہوئی ورکرز ویل فیر بورڈ والوں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ الاتیز ہیں جو یہاں پہ آگئے ہیں اور وہ اپنے فلیٹوں کی حفاظت کر رہے ہیں مطلب یہ بات کس طریقے سے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ جس فلیٹ میں بجلی نہیں ہے جس فلیٹ میں پانی نہیں ہے جس فلیٹ میں گیز نہیں ہے وہاں پر الاتیز آگے کیسے آباد ہوگا یہ بیسکلی وہ قبضہ مافیا کے لوگ ہیں جنہوں نے آکے وہاں پر ریائش اختیار کر لی ہے اور وہ ابھی بھی ان کی نظریں جمعی ہوئی ہیں اگر حکومت نے اور ورکرز ویل فیر بورڈ کے حکام نے توجہ نہیں دی تو جس طرح میں نے پتایا کہ لیبر اسکوائر انڈس پاری میں ایک سو اٹھائیس فلیٹ وہ قبضہ ہو چکے ہیں اگر یہاں پر بھی توجہ نہیں دی گئی تو یہ فلیٹ بھی قبضہ ہونا شروع ہو جائیں گے ابھی تو ان کی تعداد دو سو سے زائد ہے لیکن اس تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ ابھی تک تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فلیٹ کب ملیں گے پانی بجلی گیس نہیں ہے ابھی تک بعض ایسے بھی ہم نے الارٹ میڈ آڈر دیکھیں کہ جن پر فلیٹ کا نمبر نہیں لکھاوا جن پر سیریل نمبر نہیں ٹل ہوا ہے مطلب الارٹیز کو یہ نہیں پتا کہ اس کا فلیٹ کونس ہے تو یہ تو لگی نہیں رہا کہ آئندہ کچھ سالوں میں بھی یہاں پر کچھ کام کر پائیں گے یا لوگوں کو لاکے یہاں پر آباد کر پائیں گے اس حوالے سے کب تک یہ فلیٹس غریب محنت کشوں کو مل جائیں گے یا وہ پھر دینے کے موڈ میں ہی نہیں ہے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے ان کے پاس ورکر ویلفر بورڈ والے ہمیشہ کہتے تو ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں لیکن کام گراؤنڈ پہ ہوتا وہاں نظر نہیں آ رہا مطلب میں نے خود وہاں پہ جا کے ان فلیٹوں کا وزٹ کیا تو وہاں پر نہ پانی کی لائن ڈلنے کا کام ہو رہا ہے نہ وہاں پر بجھنی کے حوالے سے کام ہو رہا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں ہم نے حیسکو کام سے بات کر لی ہے اس پہ کام شروع ہو جائے گا حیسکو کام جو ہے وہ اس وقت کام کر رہے ہیں لیکن انٹرنالی کوئی کام نظر آ نہیں رہا وہاں پہ تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ اس میں مزید آئندہ اگر حکومت سندھ اس پر توجہ نہیں دی تو اس میں مزید کئی سال لگ سکتے ہیں